ناظرین آپ کو اس ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آج ایک ویل چیئر موڈل کے بارے میں بات کریں گے جس کا نام ہے منیبہ مزاری اس کی دکھ پری کہانی تو ہم سب نے سن رکھی ہے لیکن آج کچھ سچائیوں سے پردہ اٹھایا جائے گا دوستو اس کی ایک کہانی کی وجہ سے یہ پوری دنیا میں مشہور شخصیت بن چکی ہے اپنا معصوم چیرہ دکھا کر لوگوں کو یہ کس طرح سے پاگل بنایا رہی ہے دوستو اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ منیبہ مزاری کی اصلیت کیا ہے اور ایسے کون سے لوگ ہیں جن سے مل کر یہ خفیہ طور پر کام کر رہی ہے دوستو اس کی اصلیت جاننے کے لیے آپ کو میری ویڈیو پوری دیکھنی ہوگی کہ وہ کیا کہانی سناتی ہے اور اس کی اصلیت کیا ہے امید ہے یہ ویڈیو جاننے کے بعد آپ یہ جان جائیں گے کہ منیبہ مزاری کی اصلیت کیا ہے اور وہ ایسا ڈھونگ کیوں رچا رہی ہے لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاں کہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں دوستو منیبہ مزاری کا یہ کہنا ہے کہ اس کا تعلق جس خاندان سے تھا وہ کم سوچ کے لوگ تھے اور اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کی شادی بہت ہی چھوٹی سی عمر میں ہو گئی تھی یعنی کہ اس کی شادی 18 سال کے عمر میں کروا دی تھی دوستو اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اس کی زوردستی شادی کروائی گئی شادی کے بعد وہ اپنی فیملی کے ساتھ کہیں جا رہی تھی راستے میں ایک حادثہ ہوا اور اس کے شوہر نے اپنی گاڑی سے چھلانگ لگا دی اور اس حادثے میں منیبہ مزاری کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں اور اس حادثے کی وجہ سے ان کا آدھا جسم کام کرنا چھوڑ گیا تھا دوستو اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس حادثے کے بعد انہیں کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا ان کا کوئی خیال نہیں رکھتا تھا خاندان والوں نے اپنا مو موڑ لیا تھا اور اس کے بعد اس کے خاند نے ان کو طلاق دے دی اور ان کے خاند کا تعلق جو ہے وہ ائر فورس سے بھی ہے یہ وہ کہانی ہے جو منیبہ مزاری ہر پروگرام میں ہر شو میں اور ہر اس انسان کو سناتی ہے جو اس سے سننا چاہتا ہے اور لوگ یہ کہانی سن کر بہت زیادہ روتے ہیں اور اس طرح منیبہ مزاری جو ہے وہ ہمدردی حاصل کر رہی ہیں اور نہ صرف منیبہ مزاری اکیلے ہمدردی حاصل کر رہی ہیں بلکہ اس کی کہانی کی پیچھے بہت بڑا ایجنڈا ہے جس کے اوپر سے پردہ اٹھاؤں گا دوستو سب سے پہلے تو آپ کو میں یہ بتا دوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا جو کہ انہوں نے بتایا جو ہر اس انسان کو بتاتی ہیں جو ہر ٹاک شوز میں بتاتی ہیں جو ہر ٹی وی شوز میں بتاتی ہیں دوستو منیبہ مزاری کو ایک الومیناتی گروپ جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے اور ان کی تقاریر سنکر لوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے الومیناتی گروپ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ منیبہ مزاری کے تھرو ہم دنیا پہ فتنہ پھیلائیں دوستو وہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے منیبہ مزاری کو اتنا زیادہ جو ہے پرموٹ کیا جا رہا ہے بھارتی میڈیا بھی ان کے لمبے لمبے انٹرویوز کرتا ہے سوشل میڈیا پر بھی یہ بہت زیادہ ان کے فالوورز ہیں ان کو سفیر بنایا جاتا ہے کبھی ان کو امن کا سفیر بنایا جاتا ہے تو کبھی مختلف برینڈز کی وہ ایمبیسیڈر بن جاتی ہیں اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے وہ ابھی سنیں آپ گولیوہ مزاری کی شادی دو ہزار پانچ میں تیہ ہوئی تھی اس وقت ان کی عمر اٹھارہ سال تھی دوستو پوری دنیا کو گھوم کے دیکھو تو سبق یہی ملتا ہے کہ انسان کی بربادی صرف اس وقت شروع ہوتی ہے جب وہ لیڈ شادی کرتا ہے پہلے شادی کر کے کسی کی بھی بربادی نہیں ہوتی جس طرح منیبہ مزاری کہتی ہے کہ میری اٹھارہ سال کی عمر میں شادی ہوئی جس کی وجہ سے میں برباد ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ منیبہ مزاری کا جو شوہر ہے وہ ایک فائٹر پائلٹ ہے یعنی کہ ائر فورس کی جاب کرتا ہے اور ایک فائٹر پائلٹ جو ہے وہ کیسے اس وقت اپنی وائف کو جو ہے وہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے جب اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا اس کے گھر والے کسی بوری کشم کشم میں مفتلا ہو جائیں ان کی شوہر نے ایکسیڈنٹ کے بعد ان کا بہت خیال کیا اور ساری کوششیں کی کہ منیبہ مزاری جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں ڈاکٹرز نے بتایا کہ منیبہ مزاری جو ہے وہ اب چلنے کے قابل نہیں رہی ان کا آدھا جسم جو ہے وہ پوری طرح زائع ہو چکا ہے دوستو آپ کو یہ سن کے حیرانگی بھی ہوگی کہ ایک ٹی وی شوز میں انہوں نے ایک انٹرویو دیا جس میں اس نے یہ بتایا کہ ان کے حدثے کے بعد اس کی شوہر نے ان کا بہت خیال رکھا اور اپنے شوہر کے تعریفوں کے پل بان دیئے لیکن جب بعد میں دوستو ان پر ڈالرز اور پاؤنڈ کی بارش ہوئی تو ایسا ایسا ان کی کہانی بھی چینج ہوتی چلی گئی دوستو یہ پاؤنڈ اور ڈالر صرف اسی الومیناتی ٹیم کی وجہ سے آئے تھے جو یہ چاہتے تھے کہ تم ایسی کہانی بتاؤ جو کہ اسلام کے سرہ سر خلاف ہو یعنی سب سے پہلے تو یہ بتانا کہ اٹھارہ سال سے کم عمر شادی جو ہے وہ بلکل ہونی نہیں چاہیے جو کہ ایک بہت ہی غلط قسم کا تاثر ہے اور دوسرا جو ہے وہ پہلو یہ ہے ان کا شوہر چونکہ ائر فورس میں تھا تو سیدھا سیدھا ائر فورس کی بھی دوستو اب یہ سوشل ورک کے نام سے ہر جگہ جا کے پاکستان کے خلاف بولتی ہے اور ہر جگہ جا کے یہی کہتی ہے کہ پاکستان میں عورتوں کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے یہ صرف اور صرف الومیناتی گروپ یہی چاہتا ہے کہ پاکستان اسلام کے نام سے بنا گیا تھا اور اسلام کی ابھی بھی کچھ نہ کچھ چیزیں پاکستان میں بہت زیادہ لوگ فالو کر رہے ہیں تو اس کا یہی مقصد ہے کہ اس کو اسلام کے خلاف جتنا بلوایا جا سکتا ہے تانکہ لوگ اس سے ہمدردی کریں اور اس کی بات کو مانیں اور اس کی ہر اس کہانی کو سچ سمجھیں جو جو یہ کہانی سنائے کیسی لگی آپ کے میری ویڈیو اس کو لائک ضرور کریں کومیٹ میں مجھے ضرور فیڈ بیک دیا کریں